اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایم ریڈ بیٹ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائیولنگ سرائرمیٹ ویزا اور جوب سرائرمیٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ یہ ساری جو انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آج کی میری ویڈیو بہت غور سے آپ نے دیکھنی ہے اور انڈ تک دیکھنی ہے کئی سے سکپ نہیں کرنی ہے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ لوگ کوسٹن کر رہے تھے انسٹرگرام پہ میرے سے کہ آہی ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ بات کریں گے ویڈیو کے اندر تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو جی ہاں جب بھی آپ کہیں پہ یو ای میں جوب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا اگر ازاد ویزا ہوتا ہے تو کیا دوسرا نام آتا ہے لیبر کارڈ داتا ہے اب بسیکلی لیبر کارڈ کیا چیز ہوتی ہے تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کو دے دوں اس کے بارے میں تاکہ جن لوگ کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے کہ اگر ازاد ویزا فور ایکزمپل آپ کے پاس ہے تو آپ نے اپنی کمپنی سے جو مین امپورٹنٹ جو چیز ہے جو سیلری کے بعد اور سیلری سے پہلے بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے لیبر کارڈ آپ نے لیبر کارڈ کی ڈیمانڈ ضرور کرنی ہے بہت ساری کمپنیاں اس چیز کو دنائے کرتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے اینڈ پہ جا کے کمپنی کا نہیں آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے اب اس کے اندر کمپنیز کیا ہیرا پیری کرتے ہیں یہ بسیکلی آج کا مدہ ہے میری ویڈیو کا بات کروں گی میں کہ کس طرح سے آپ کو ٹرائپ کیا جاتا ہے بسیکلی یہاں تو آپ کو ون منت کے ٹرائل پیریٹ پہ رکھا جاتا ہے یہاں پہ ٹری منت کے بعد آپ کو آفر کروائی جاتی ہے کہ جی ہم لیبر کارڈ کے لیے اپلائے کریں گے لیبر کارڈ کی فیس لگ بہت تقریباً سیون ہنڈر کے قریب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کمپنیز سٹارٹنگ میں آوائیڈ کرتی ہیں کہ وہ لیبر کارڈ کے لیے بھی الگ سے اپلائے نہ کریں ٹھیک ہے ایک تو سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ یوں اے کے لاؤ کے مطابق آپ کو جو بھی اپنا ایمپلائز ہوتے ہیں ان کو ویزا دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر ویزا آپ کا اپنا ہے تو یہاں پہ کمپنی کی کوسٹ کم ہو گئی اب سیکنڈ کوسٹ کیا آتی ہے آہ لیبر کارڈ کیا آتی ہے لیبر کارڈ میں بھی ایک بہت ساری کمپنیز ڈنڈی ماننے کی کوشش کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو کہتی ہیں کہ ٹو منت بات آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کیوں کیوں کہ جو کمپنی آپ کو ویزا بھی نہیں دے رہی پھر لیبر کارڈ بھی نہیں دے رہی تو آپ سے کہیں نہ کہیں دو ہاتھ کر سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے تو اس چیز سے بچنا ہے اب کچھ میرے جو ہے آہ آڈینس وہ ایک پوسٹن مجھ سے کر رہی تھی کہ فور ایک سیمپل ہم نے ہمیں سیلیڈی نہیں ملی ہے ہم نے مہربے کمپلین کی اس کے بعد ہماری اپلیکیشن وہاں سے ریجیکٹ ہوگی یہ تو ہم اب کیا کریں تو دیکھیں آپ میں سب سے بڑی غلطی یہ ہی ہوتی ہے کہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے لیے کمپلین کی کوئی چانس نہیں بچتا آپ کے آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہوتا آپ کے پاس آفر لیٹر ہوتا ہے وہ کمپنی کے لیٹر لیٹر ہیڈ کے اوپر ہوتا ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروف نہیں ہوتا کہ کل کو اگر آپ کو کمپنی سیلیڈی نہیں دیتی ہے تو آپ کہاں پہ جا ہو کے کمپلین کریں گے ٹھیک ہے آپ کہیں پہ کوئی کمپلین نہیں کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ کمپنیس کیا کرتی ہیں کہ آپ کو ہائر کر لیتی ہیں ٹھیک ہے ہائر کرنے کے بعد آپ کو لیبر کارڈ بھی ایشو کر دیتی ہیں لیکن آپ کے ون منت تو منت کا جو ٹرائل ہوتا ہے یا انٹرنشپ بسیکلی انٹرنشپ کے نام پہ ایک بہت بڑا مدہ جو میں نے مارکٹ میں دیکھ رہی ہوں آپ کو انٹرنشپ کی آفر کروائی جاتی ہے کیا ہو کہ جو لوگ ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی ایکسپیرینس مل جائے گا اس کے اندر جو بانہ سو کی جواب ہوتی ہے یا کسی بھی فیلڈ سے ریلیونٹ ڈیپینڈ آن فیلڈ کی میں بات کروں گی کسی ایک فیلڈ کی بات نہیں کروں گی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو پانچ سو دے دیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کی سیلری جو لیبر کارڈ میں لکھی گئی ہوتی ہے ایز ایو اے ای پر لاو وہی ہوگی بڑ یہ کہ اس میں کیا وہ اپنی اکاؤنٹ میں دوبارہ ریبرس کروا لیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا ہے تو آپ نے کبھی بھی کمپنی کے پاس اپنا لیبر کارڈ نہیں چھوڑنا ہے کمپنی سے لیبر کارڈ ضرور لینا ہے ٹھیک ہے اور لیبر کارڈ کی بیس پہ ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ اپن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی سیلری آتی ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کیش کی فارم میں دیتے ہیں بقتی طور پر تو آپ کو یہ سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ کو کمپنیاں پس آتی ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سیکیور نہیں ہوتے ہو تو آپ یہاں کے لوگ کے مطابق لیگل بھی نہیں ہوتے ہو آپ کے اوپر جو کسی ٹائم پہ بھی آپ کو اگر مسئلہ پیش آتا ہے کہ جی آپ کا لیبر کارڈ کا ہے کیونکہ لیبر کارڈ کے بغیر آپ کہیں پہ بھی کوئی جوب نہیں کر سکتے بے شک بہت ساری کمپنیز جو ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پہ جو لیبر کارڈ کے بغیر بھی کام کر رہے ہیں لیکن لا لا ہے آپ کو لا کو ضرور فالو کرنا چاہیے اگر آپ فالو نہیں کرتے تو اس کے اندر نقصان آپ کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے کسی بھی کمپنی کو اپنا لیبر کارڈ نہیں دینا ہے اور اپنا لیبر کارڈ اپنے پاس رکھنا ہے جب آپ کا لیبر کارڈ بن جاتا ہے تو آپ کے پاس آپ کے پاس میسیج بھی آجاتا ہے ای میل بھی آجاتا ہے اور ویریفیکیشن بھی آجاتی ہے پھر کسی کمپنی کے اوپر الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایمپلائی کا جو ہے لیبر کارڈ لکھے ٹھیک ہے اس کے پر بھی کمپلین کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کا لیبر کارڈ اپلائے ہو چکا ہے بٹ اپلائے کرنے کے بعد اگر آپ کو پتہ کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے اور کیش کی فارم میں آپ کو سیلڈی دیتی اور کم دیتی ہے ایزا انٹرنشیپ کو دیکھتے ہوئے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ بنتا ہے کہ آپ جا کے کمپلین کر سکتے ہیں کمپنی کے علاوہ بکینا آج کے بلوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا نیکس بلوک لیر مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ